اسلام علیکم دوستوں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں میرے ہاتھ میں ہے یہ دیکھیں آپ یہ ہے جی ریفر فارم میں آرمی میں گیا تھا اور میں ریفر ہوا تھا آج موسم بہت ہی خوشگوار ہے اس لیے میں اپنی سٹوڈیو سے باہر آیا ہوں تو جو لوگ آرمی میں جن لوگوں نے اپلائی کیا اور وہ ریفر ہوئے ہیں وہ یہ ویڈیو لازمی دیکھیں کیونکہ جو میں نے گلتیاں کی جو میرے ساتھ واقعات پیش آئے وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ نہ ہو تو چلیئے شروع کرتے ہیں تو بات سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں جی جب آپ کو وہ ریفر کرتے ہیں تو وہ آپ کو ٹائم دیتے ہیں صبح کے آٹھ بجے آپ کو وہاں پہ پہنچنا ہے وہ بولتے ہیں کہ صبح آٹھ بجے آپ کو وہاں پہ لازمی پہنچنا ہے مجھے بھی یہی ٹائم دیا گیا تھا کہ آپ صبح آٹھ بجے پہنچ جائیں لیکن میرے گھر سے وہ جو ہسپٹل تھا وہ کافی دور تھا اس لیے میں ایک دن وہاں پہلے گیا اور جو کہ میں نے بہت اچھا کیا کیوں بتا رہا ہوں دیکھیں جب میں وہاں گیا تو رات میں نے وہی پہ سٹے کیا صبح جلدی سے وہاں سے نکل گیا چھ بجے اور آٹھ بجے جا کے آرام سے میں پہنچ گیا آٹھ بجے وہاں پہ انہوں نے گیٹ کھولا سب لوگ کینیڈرز کافی جمع ہو چکے تھے کینیڈرز سب اندر گئے اب نو بجتے ہی انہوں نے گیٹ کلوز کر دیا انہوں نے کہا جو آ گئے سو آ گئے باقی کل آ جانا اب مجھے بتائیں کافی سارے لوگ ایسے تھے جو بہت دور سے آئے تھے اب وہ پریشان ہو گئے تھے اس لیے ایک بات آپ ہمیشہ یاد رکھنا اگر آپ کے گھر سے وہ ہسپٹل کافی دور ہے آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اگر میں صبح پانچ بجے یا چار بجے بھی نکلوں تو نو دس ہو جائیں گے تو آپ ایک دن پہلے جائیں رات کو جا کے وہاں پہ اسٹرے کریں اور صبح جلدی وہاں سے نکل جائیں دوسری بات اگر آپ کے پاس ہی وہ سینٹر ہے اگر آپ کے پاس ہی وہ ہسپٹل ہے جہاں پہ آپ کو ریفر کیا گیا آئی سی ایم ایچ میں اگر آپ صبح چھ بجے نکلیں گے آٹھ بجے پہنچیں گے تو اسی صورتحال میں آپ صبح چھ بجے ہی نکلیں دیکھیں اب آپ ریفر ہوتے ہو ریفر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی چیز میں انفٹ ہو آرمی والوں کے حساب سے پھر آرمی والے کیا کرتے ہیں کہ وہ اس چیز کو قریبی سی دیکھنے کے لیے کسی سپیشلٹ ڈوکٹر کے پاس بیٹھتے ہیں جو اس پہ ماہر ہو تو اب دیکھیں بات میری سنیں سب سے پہلے جب آپ ہسپٹل میں جاؤ گے تو سب سے پہلے آپ کو وہ جو دوسرے ٹیسٹ ہوتے ہیں یورن ٹیسٹ ایک سرے ٹیسٹ بلڈ ٹیسٹ یہ سارے ٹیسٹ وہ کریں گے فارمونٹیز جو بھی ہوتے ہیں ان کی وہ سارے وہ پوری کریں گے سب سے پہلے بعد میں باری آتی ہے یہ چیز دکھانے کی ریفر فارم دکھانے کی ڈاکٹر کو پھر جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے تب آپ کو بولیں گے جی آپ بیٹ کریں ڈاکٹر ابھی پیشنٹ دیکھ رہا ہے سب سے پہلے تو وہ اپنی پیشنٹ دیکھے گا ڈاکٹر ڈاکٹر کے وجہ سے آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گیا جو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ایک بات یہاں پہ آپ نوٹ کر لیں جب آپ لوگ ویٹنگ پہ بیٹھے ہوتے ہو تب ایک آرمی والا آتا ہے آپ کو بولتا ہے جی اب جو ہیں آپ لائن بنا دیں اب لائن بناتے وقت آپ نے ایکٹیو رہنا ہے کوشش کرنا ہے ٹاپ تین لوگوں کے آگے رہیں دس لوگوں کے اب دیکھیں لائن بن رہی ہے ایک دو تین چار پانچ اس طرح کی کوشش کریں کہ آپ آگے آگے لائن میں کھڑے ہو جائیں کیوں؟ اس کی وجہ بتا رہا ہوں دیکھیں جب میں گیا تھا تو انہوں نے کہا جی لائن بنائیں تو ہم نے لائن بنائے ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ اس طرح کچھ سین ہمارے ساتھ ہوگا اب یہ میں باتیں وہ باتیں بتا رہا ہوں جو یوٹیو پہ کوئی اور آپ کو نہیں بتائے گا اب یہ جو وہاں پہ جائے گا اس کے ساتھ جو ہوگا وہی صرف آپ کے ساتھ بتا سکتا ہے تو میرے ساتھ ہوا تھا وہی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو انہوں نے کہا جی لائن بنائے ہم نے لائن بنائے بہت زیادہ کینیڈرز تھے اب پہلے تو صبح سے بہت زیادہ ویٹ کیا بارہ ایک بجے ہو گئے تھے تو انہوں نے کہا جی اب لائن بنائے اب ڈاکٹر جو ہے فری ہونے والے ہیں آپ لوگوں کو چیک کرے گا تو ہم نے لائن بنائے تو میرا نمبر جو تھا وہ پندرہ بیس پہ تھا شاید اب سین یہ ہوا آکی ڈاکٹر نے صرف دس سے بارہ لڑکے چیک کی دس سے بارہ لڑکے اندر گئے واپس آئے ہم تو کھڑے تھے جی آرام سے کوئی ٹینشن نہیں ہماری باری آئے گی کبھی تو آئے گی تو جب باری آئی ہی نہیں پھر کیوں نہیں آئے کیونکہ ڈاکٹر اٹھ کے چلا گیا اب ان کی مرضی ہوتی ہے آپ لوگ کچھ نہیں کہہ سکتے اب کیوں کہا کیونکہ بھائیہ پھر انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر ابھی جانے کا ٹائم ہو گیا ہے اب جو کینینٹس رہتے ہیں یہ کل آ جائیوں ہم ادھر بھی پریشان ہو گئے بھائی کل کیسے آئیں ہم یہاں کے تھوڑی ہیں کہ اب یہاں سے گھر جائیں گھر سے جا کے سو کے پھر صبح کے آ جائیں ہم نے بہت منتیں کی لیکن وہ پھر وہ منتیں کرنے کا جوہن فائدہ نہیں ہوتا آپ کو کیونکہ ڈاکٹر جو جا چکا ہوتا ہے پھر آپ کیا اس کمپورٹر کو دکھاؤ گے اس کو تو نہیں دکھا سکتے ڈاکٹر کو ہی دکھانا ہے تو پھر وہ چلا جاتا ہے اس لیے وہ ان کی مرضی ہوتی ہے جائے چاہے دیکھو ایک سو کنیڈیٹس ہیں ایک سو کنیڈیٹس لائن میں بیٹھے ہیں دو ہو گئے ڈھائی بچ گئے ڈاکٹر کو تو گھر جانا ہے نا بھائی اس کو تو گورنمنٹ تنخواہ دیتی ہے آپ تو نہیں دیتے کہ آپ لو آپ کی وجہ سے وہ بیٹھ جائیں آپ کی وجہ سے تو نہیں بیٹھے گا اس لیے وہ ان کی مرضی ہوتی ہے دس چکرے بیس چکرے چاہے پچاس چکرے چاہے شام تک بیٹھا رہا ہے کوئی اماندار سچا ہوگا تو وہ شام تک بیٹھا ہوگا اگر کوئی اس طرح سوچے گا کہ یار ہر کوئی جو ہے دور دور سے آیا ہے چلو آج ڈوٹی میں دیر ہوگی تو کیا بات گھر دیر سے جاؤں گا کیا ہوا تو یہ لوگ تو ٹائم پہ اپنے گھر پہنچ جائیں گے لیکن یہ پاکستان ہے یہاں پہ کوئی اتنا سوچتا نہیں ہے وہ ہر کوئی اپنے بارے میں سوچتا ہے کہ بھائی میری ڈوٹی تو ہو گئی نا ختم اب میں کیوں بیٹھوں اب میں کسی ڈاکٹر کو نہیں بول رہا بھائی ان کی مرضی ہوتی ہے صبح سے وہ پیشنٹ چکرے ہوتے ہیں اب جن ڈاکٹر کو پاس پیشنٹ کم ہوتے ہیں دس بجے فارغ ہو جاتے ہیں پھر تو وہ آرہ آرام سے سب کو چکر لیتے ہیں کیونکہ ٹائم پھر بہت ہوتا ہے اب جن کے پاس ٹائم نہیں ہوتا پھر وہ دس چکرے پندرہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو لائن میں آگے سے آگے کھڑے ہونا ہے اب تیسری بات یہاں پہ آپ نوٹ ضرور کرنا دو باتیں بتائیں وہ بھی نوٹ کر کے جانا تیسری بات سنیں اب جو لوگ ٹانگ پہ ریفر ہوتے ہیں درہنی تو ریفر ہوتے ہیں ان کے لئے یہ بات ہے جب میں لائن پہ کھڑا تھا تو وہ آرمی والا جب میں تو اس ہاتھ میں ریفر ہوا تھا تو ہم لوگوں سے انہوں نے کہا کہ اپنی خمیز اتار لیں اور اپنی بنیان بھی اتار لیں آپ نے یہ اتار لیتا اب جو لوگ اس پہ ریفر ہوئے تھے ٹانگ پہ تو انہوں نے ان کو کہا تھا کہ آپ جو اپنی شلوار اتار لیں اب اپنے اندر انڈر ویر میں رہیں تو کافی سارے لوگ ایسے تھے جو لائن میں کھڑے ہوئے تھے انہوں نے جا کے کہا کہ سر بات یہ ہے کہ اندر کچھ بھی نہیں ہے ہم شلوار کیسے اتاریں تو اس آرمی والے نے کہا بھائی یہ ہمارا مسئلہ تھوڑی ہے ڈاکٹر پھر کیسے چیک کرے گا اس شلوار کے ساتھ آپ کیسے تو شلوار جا کے انڈر ویر جا کے لے کے آؤ تو ابھی وہ لائن میں بھی کھڑے تھے خمیز اتار کے ابھی وہ لائن سے اتار کے کیسے جاتے تو پھر جاتے تو پھر وہ شوپ ادھر تھوڑی تھی جا کے وہ لے کے آتے ان کے ساتھ یہ پریشانی ہوئی تھی تو اگر آپ نیچے والے ٹانگ میں جو ہے ریفر ہو تو انڈر ویر لازمی پہن کے جانا اگر آپ دانت میں ہاتھ میں آئیز میں اس چیز میں ریفر ہو تو پھر آپ کو ضرور نہیں پڑے گی لیکن جو نیچے کے طرف ریفر ہیں وہ ان کے لیے بول رہا ہوں کہ انڈر ویر آپ کے ساتھ لازمی ہے اس کے علاوہ آپ کے یہ جو یہ گیر ضروری پہنے ہیں یہ بھی لازمی اتار کے جانا نہیں تو لوگ بہت زیادہ حاصل ہیں گے بھائی تو بس آج کے لیے امید کرتا ہوں کہ جو میں نے آپ کو باتیں بتائیں یہ آپ کو کوئی نہیں بتائیں گا فائدہ ضرور ہوگا چینل کو ضرور سسکرائب کرنا ٹھینکیو سو ہمیں چینڈ گڑ بائی